بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزیر آزم عمران خان پر جو پیمرہ کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی اس پابندی کا خاتمہ تو کر دیا گیا ہے لیکن اس پابندی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ چیف جسس اثر من اللہ کی جانب سے سابق وزیر آزم عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی گئی ہے اور اس ممکنہ خطرے سے متعلق آج کی سامات میں جو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وقلہ پیش ہوئے تھے ان وقلہ کو عمران خان کو درپیش اس خطرے سے متعلق اگہ بھی کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونے والی اس اہم سامات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کی عدالتی کاروائی کے دوران جب عمران خان کے وقلہ کے جانب سے نواز شریف کی غزشہ روز ٹی وی چینل پر نشر کی گئی تقریر کا حوالہ دیا گیا تو اس پر چیف جسس کی جنب سے کیا رماغ دیا گئے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ہماری باقی کے جو اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج سندھ ہائی کورٹ سے جو سابق وزیر عمران خان کو ایک بڑا رلیف ملا ہے الیکشن کمیشن میں جو عمران خان کے خلاف عصد عمر کے خلاف اور فواد چودری کے خلاف کل جو توہینے الیکشن کمیشن کی کاروائی ہونے جاری تھی اس پر ایک بڑا اہم مکم جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والے اس اہم سماعت کا احوال آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہفتے کے روز تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عصد عمر کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اور اس پٹیشن میں الیکشن کمیشن نے جو انیس اگس کو عمران خان کو فواد چودری کو اور عصد عمر کو ان کے مختلف بیانات پر جو توہینے الیکشن کمیشن کے نوٹسے جاری کیے تھے اور تیس اگس کو ان تینوں رہنماؤں کو اسالتن وکالتن طلب کیا تھا اس ساری الیکشن کمیشن کی کاروائی اور شوکاس نوٹسز کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا آج ناظرین سندھ ہائی کورٹ میں عصد عمر کی جانب سے دائر کی گئی اس درخواست پر سمات ہوئی اور ان کی جانب سے سابق اٹرین جنرل اور طریق انصاف کی لیگل ٹیم کے جرکن ہیں ایڈوکیٹ انور منصور خان جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے انور منصور خان کی جانب سے ناظرین عدالت سے یہ کہا گیا کہ جو الیکشن ایٹ کا سیکشن ٹین ہے وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو توہینے الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں دراصل یہ شوکاس نوٹسز جاری کر کے الیکشن کمیشن نے اپنے دیارہ اختیار سے تجاوز کیا ہے اور انور منصور خان کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ جو آرٹیکل دو سو چار ہے پاکستان کے دستور کا جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو توہینے عدالت کی کاروائی کا اختیار دیتا ہے اس آرٹیکل کا الیکشن کمیشن پہ اطلاق نہیں ہوتا اس آرٹیکل کو استعمال کر کے الیکشن کمیشن کسی کے خلاف توہینے عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتا اور انور منصور خان نے عدالت سے کہا کہ یہ جو شوکاس نوٹسج جاری کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کل جو عمران خان کے اخلاف عصد عمر کے اخلاف اور فواد چودری کے اخلاف جو کاروائی ہونے جاری ہے الیکشن کمیشن کو یہ کاروائی کرنے سے روک دیا جائے اور جب تک ہماری اس پٹیشن پر فیصلہ نہیں ہو جاتا الیکشن کمیشن کو کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا جائے تو ناظرین انور منصور خان کی اس استدا پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ جو شوکاس نوٹسج جاری کیے گئے تھے اس پر کاروائی کو تو موطل نہیں کیا گیا یعنی الیکشن کمیشن کل بھی عمران خان کے خلاف عصد عمر کے خلاف وواد چودری کے خلاف اپنی توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کو آگے بڑھا سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کو یہ ڈیریکشن یہ احکامات سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے کہ جب تک اس معاملے پہ سندھ ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا الیکشن کمیشن تینوں سیاسی رہنماؤں کے خلاف کسی قسم کا کوئی حتمی یا ایڈورس آرڈر جو ہے وہ پاس نہیں کرے گا تو اس طریقے سے آج سندھ ہائی کورٹ سے عمران خان کو فواد چودری کو اور عصد عمر کو ایک بڑا رلیف ملا ہے اور کل جو الیکشن کمیشن میں کاروائی ہونے جاری ہے یہ کاروائی جتنی مرضی طویل چلتی رہے جتنے دنوں تک چلتی رہے لیکن الیکشن کمیشن کے ان شوکاس نوٹسز پر جب سندھ ہائی کورٹ کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک سندھ ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف اور چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتا اب آ جاتے ہیں آج جو عمران خان کے وقلا کی جانب سے بریسٹر علی زفر کی جانب سے فیصل چودری کی جانب سے جو پیمرہ کی جانب سے عمران خان کی تقریروں کو بھرائے راست دکھانے کی پبندی لگائی گئی تھی اس پر ناظرین آج درخواست دائر کی گئی اور آج ہی اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا چیف جیسس اثر من اللہ نے تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی اس درخواست پر سماعت کی اور سماعت کا حوال تو آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن عدالت نے یہ آرڈر ضرور پاس کر دیا ہے کہ پیمرہ کا جو نوٹیفکیشن ہے جس کے ذریعے عمران خان پر یہ پبندی لگائی گئی ہے کہ ان کی جو تقریر ہے ان کی جو سپیچ ہے وہ برائے راست نہیں دکھائی جا سکتی اس پیمرہ کے نوٹیفکیشن کو سسپنڈ کرتے ہوئے پیمرہ کو نوٹس کر کے جواب طلب کر ریا ہے ایٹارنی جنرل کو نوٹس کر کے ان سے جواب طلب کر ریا ہے اور پانچ ستمبر تک جو ہے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں چیف جیسے دفتر من اللہ کی جنب سے جو آرڈر ڈکٹیٹ کیا گیا اس میں یہ بھی لکھتیا گیا ہے کہ بادی اور نظر میں یعنی پرائمہ فشائی یعنی یہ لگتا ہے عدالت اپنے آرڈر میں لکھ رہی ہے کہ پیمرہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا عمران خان کی برائرہ تقریر پر جو پبندی لگائی گئی اور عمران خان پر پبندی کا کوئی بھی مناسب وجہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی جو پیمرہ نے عمران خان کی تقریر پر پبندی لگائی ہے اس کے بعد ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں جو آج کی عدالتی کاروائی رہی جب ناظرین عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو عمران خان کے وکیل بیریسٹر علی زفر کی جانب سے عدالت سے یہ کہا گیا کہ آج چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون سروس جو ہے وہ ٹیلی تھون کمپین جو ہے وہ چلانے جا رہے ہیں لیکن پیمرہ کے جانب سے عمران خان کی برائرہ تقریر پر پبندی لگا دی گئی ہے جس میں ناظرین چیف جسس اثر من اللہ نے بیریسٹر علی زفر سے کہا کہ عمران خان کا جو بیان ہے جس کی ولی سے پبندی لگائی گئی ہے اس بیان کو پڑھیں پھر ناظرین جو ٹرانسکرپ تھا عمران خان کی تقریر کا بہدالت میں پڑھا گیا اور پھر چیف جسس نے بیریسٹر علی زفر سے یہ سفسار کیا کہ کیا آپ اس بیان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کیا عمران خان کے اس بیان کو آپ جسٹیفائی کریں گے کیا جسس کو دھمکیاں دی جا سکتی ہیں یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں چیف جسس اثر من اللہ کے جانب سے عمران خان کے وکیل سے اور پھر انہیں کہا کہ افسوس موجودہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے جو سابقا حکومت کے ساڑھے تین سالہ میں ہوتا رہا اور پھر چیف جسس نے کہا کہ ایک خاتون جج کو دھمکی دی گئی خاتون جج کو دھمکی دینا ناقابل معافی ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ خطرے کی جو گھنٹی بجائی گئی ہے وہ چیف جسس کے ان ریمارکس میں پوشیدہ ہے کیونکہ سلامباد ہائی کورٹ عمران خان کی جانب سے خاتون جج کو دی گئی دھمکی پر نوٹس لے چکی ہے اور توہین عدالت کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے عمران خان کو شوکاس نوٹس جاری کیا جا چکا ہے تو چیف جسس نے یہ رمارکس دیے کہ خاتون جج کو دی گئی دھمکی ناقابل معافی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے اس طرح کی دھمکیاں دے کے شہباز گل کے کیس کا جو فیل ٹرائل ہے اس کو متنازع بنایا گیا جس پر ناظرین بریسٹر علی زفر نے کہا کہ متنازع بیان پر عمران خان کو شوکاس نوٹس مل چکا ہے مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اور شہباز گل کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی دیکھے گئے تیمرا کہتا ہے کہ چینل نے ڈیلے لائف کی پالیسی کی خلاف ورزی کی جب یہ ناظرین دلائل دیا گیا بریسٹر علی زفر اور فیصل چودرے کی جنب سے تو چیف جسس نے کہا کہ سارے چینل نے اس طریقے سے تو ڈیلے لائف کی جو پالیسی ہے اس کی خلاف ورزی کی تو ذمہ داری تو پھر ٹی وی چینل کی بنتی تھی کہ وہ عمران خان کی تقریر کو ڈیلے لائف دکھاتے اور پھر چیف جسس نے کہا کہ ایکشن تو پھر ٹی وی چینل کے خلاف پیمران کو لینا چاہیے تھا اگر کوئی سزا یافتہ نہیں تو اس پر ایسی کوئی پبندی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ عمران خان کے وقلہ کی جانب سے کل جو ٹی وی چینل کی جانب سے نواز شیف کی تقریر چلائی گئی ٹی وی چینل پہ اس کا حوالہ دیا گیا کہ نواز شیف جو کہ سزا یافتہ ہیں ان کی پبندی پبندی کے باوجود ان کی تقریر دکھائی گئی لیکن عمران خان سزا یافتہ نہیں لیکن ان کی تقریروں پر پیمرہ کی جانب سے پبندی لگا دی گئی اس پر ناظرین چیف جسس اتھرمیلالہ کے جانب سے رماغ دیے گئے عمران خان کے وقلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ چلی ہے تو چلنے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں جب کھول کر بولنے دیں گے تو سچائی خود ہی سامنے آ جائے گی یہ بات ہم آپ کو سمجھاتے رہے لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اس کے بعد ناظرین چیف جسس کی جانب سے رماغ سے بات یہ بھی کہا گیا بیریسٹر علی زفر کو کہ تشدد جو ہے جو الزمات لگائے گئے کہ شباز گل پہ تشدد ہوا ہے تشدد ناقابل معافی ہے تشدد کا الزام لگا ہے ہمارے تھانوں کا کلچر ہے تشدد ہوتا ہے ہمارے تھانوں میں لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اگر کچھ قابل اعتراض ہے تو توہین عدالت کی کاروائی ہو رہی ہے لیکن خانتون جج کو جو دھمکی دی گئی وہ اس سے بھی زیادہ ناقابل معافی ہے یعنی دو مرتبہ چیف صاحب نے یہ رمارکس دیئے کہ خانتون جج کو جو دھمکی ذریع سے بات ہے عمران خان صاحب کے اقلاع مبینہ اس دھمکی کے اوپر کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے شو کا سنوٹو جاری کیا جا چکا ہے اکتیس اگرس کو عمران خان کو ذاتیہ صحت میں بلالیا گیا ہے تو چیف صاحب نے دو مرتبہ نماغ دیئے کہ خانتون جج کو دھمکی اس سے بھی زیادہ ناقابل معافی ہے اور پھر چیف صاحب نے کہا کہ تقریر پر پبندی کیسے لگائی جا سکتی ہے اس کے بعد علالت کی جانب سے وارڈر ڈکٹیٹ کر دیا گیا جو میں نے اس خبر کے آغاز میں آپ اور جو شوکر ترین کی آرڈیو لیک ہوئی ہے اس آرڈیو لیک پر آرٹیکل پانس کا ایکشن یا کاروائی کا کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک تو ناظرین جب یہ آرڈیو لیک ہوئی اس کے بعد عصد عمر اور تیمور جھگڑا کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں یہ جو آرڈیو لیک ہوئی ہے شوکر ترین کی کی پی کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا اور پنجاب کے وزیر خزانہ موسن لغاری سے متعلق اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا لیکن ناظرین آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ ایم کی ام کے ایک رہنما ہے رضا حرون ان کی جانب سے ایک ٹوئٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو آرڈیو لیک سامنے آئی ہے دراصل یہ جو عوامی نمائندے ہیں جو صوبائی وزرہ ہیں ان کی جانب سے اپنے حلف کی رو گردانی کی جاری ہے وہ اپنے حلف کی وائلیشن کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا تو اپنے ٹوئٹ میں وہ تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور پھر آرمی چیف کو وزیراعاصم آفس میں کیوں بلایا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں یہ ناظرین آپ آرٹیکل پانچ پڑھیں آرٹیکل پانچ میں یہ لکھا گیا ہے کہ لائلٹی ٹو دا سٹیٹ is the basic duty of every citizen یعنی ہر شہری جو ہے وہ ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کو یقینی بنانے کا پابند ہے اور جو شہری اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا اس کے خلاف ناظرین پھر جو ہائٹ ریجن کا آرٹیکل آرٹیکل سکس ہے وہ جو ہے وہ انوک ہو جاتا ہے وہ اپریشنل ہو جاتا ہے لیکن اس بات کے قطع نظر جو رضا حرون صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے اس میں ناظرین وہ یہ لکھتے ہیں کہ چیف منسٹر اور منسٹر کا جو حلف ہوتا اس میں وہ یہ بتاتے ہیں انہوں نے وہ حلف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ٹوئٹر میں جس میں یہ لکھا ہے آئی یعنی پہلے آئی کے بعد اپنا وہ نام پڑے گا i do solemnly swear that i will bear truth i will bear true faith and elegance to pakistan that as a chief minister or a minister of government government of pakistan فرنس فلان فلان i will discharge my duty and perform my function honestly to the best of my ability faithfully in accordance with the constitution of islamic republic of pakistan and the law always in the interest of the sovereignty integrity solidarity well-being and prosperity of the pakistan آگے انہوں نے جو حلف بھیجا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ that i will not allow my personal interest to influence my office conduct or my official decision that i in all circumstances i will do right to all manner of people according to the law without fear or favor affection or ill will یعنی اس حلف میں یہ کہا گیا ہے میں ارکان اسمبلی کا جو حلف ہوتا وہ بھی پڑھ کے اس پر اپنا input آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ارکان اسمبلی کا ناظرین حلف یہ ہوتا ہے that as a member of national assembly or prevention assembly i will perform my function honestly to the best of my ability faithfully in accordance with the constitution of islamic republic of pakistan and the law and the rules of assembly and always in the interest of sovereignty integrity solidarity well being and the prosperity of pakistan اس میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ میں being a chief minister being a minister اور being a rukun assembly اپنے ذاتی مفادات کو اپنا جو official work ہے جو میرا office ہے اس پر heavy نہیں کروں گا اب یہ جو article 5 کی بات کی جاری ہے اور جو اوتھایا گیا ہے ان وزراء کی جانب سے اور senator شاکر ترین کی جانب سے ان کی جو خلاف ورزی کی بات کی جاری ہے کہ اس آرڈیو لیک میں شاکر ترین کے پی کے اور پنجاب کے صوبائی بزراء خزانہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان پر دباؤ بڑھا رہے ہیں عمران خان کے اقلاب کاروائیاں کی جاری ہیں تو لہٰذا حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اگر ریاست کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہے کیونکہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کاروائیاں کی جاری ہیں تو یہ جو موقف دیا گیا جو آرڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کے تناظر میں یہ رضا حرون صاحب نے شیئر کیا میں اپنا کوئی خبر آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ آرڈیو لیک جو ہے اس کے ذریعے شاکر ترین جو کہ سینیٹر ہیں اور جو پنجاب کے اور خیبر پرتون خواہ کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے بطور اکنے اسمبلی بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے جو آرٹیکل پانچ ہے جو کہ ریاست کے ساتھ وفاداری کا آیادہ ظاہر کرتا ہے پابند بناتا ہے اور شیئری کو کہ وہ ریاست کے ساتھ جہاں وفادار رہے گا اس کے بھی خلاف ورزی کی گئی ہے اب اس پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی کچھ ایسے معاملات پہ جس پر حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ بنے گا لیکن کوئی حتمی کاروائی سامنے نہیں آئی اب آرمی چیف کو وزیراعظم کی آفیس کیوں بلایا گیا ہے تو ناظرین وزیراعظم شہبازشی کے جانب سے ملک میں اس وقت جو سلاب کی صورتحال ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس پر وزیراعظم آفیس میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے اسے ہنگامی اجلاس کے لیے ناظرین جو حکمران اتحاد کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مدو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو پاک فوج کے مسلح جو سربراہان ہے جس میں آرمی چیف ہیں بری پوج کے سربراہ جس میں ائر فورس کی کے جو سربراہ ہیں جس میں پاکستان بحریہ کے جو سربراہ ہیں انہیں مدو کیا گیا ہے اور اس ہنگامی اجلاس کے حوالے سے ناظرین جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں معیشت کے مسائل درپیش ہیں اور خاص پدور پہ جو سلاب کا ایک کرائیسز حکومت کو درپیش ہے ریاست پاکستان کو درپیش ہے ان معاملات کے حوالے سے کوئی ہنگامی فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے تو یہ ناظرین آج کا ہمارا وی لاغ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جانے سے پہلے شبازگل کی کیس کی ناظرین زمانت کیس کی ابھی بھی جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو ڈسٹرک انسشن کوٹ میں سماج چاری ہے جو بھی فیصلہ آئے گا تو اگلے کے وی لاغ میں جو ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ